یہ سلسلہ شروع ہوا اور ہم اٹھ کو اس ناانصافی سے نہیں روک سکتے تھے تو پھر میں نے اپنے مزیراعلا کو اپنا میئر کو حکم دیا تھا پارٹی کا ہدایت دیا تھا کہ آپ نے ان لوگوں کو گھر بنا کے دینا ہے زمین کا مالک بنانا ہے اور اگر ان ججز نے ان کو بے گھر کر دیا تو قائد عوام کا شہید محترمہ بین عزیر بھٹو کے جمعات ان کو لا وارس نہیں چھوڑ سکتے ان کو بے گھر نہیں چھوڑ سکتے اگر ہم ججز کو پلوٹ بان سکتے ہیں تو ان غریب ان غریبوں کو آپ پلوٹ دلوائیں اور آج ایک خوشی کا موقع ہے کہ اسی سلسلے میں جو لوگ بے گھر ہوئے تھے ان کو ان کو مالکانہ حقوق دیا جا رہا ہے اور جب یہ پروسیس انشاءاللہ تعالی مکمل ہو جائے گا تو وہ تمام سات ہزار دو سو جو خاندان تھے جو متاثر تھے انشاءاللہ تعالی وہ اپنا زمین کا مالک بنیں گے اور ساتھ ساتھ جو ہمارے کچھ کچھی عبادیاں ہیں وہاں بھی میں نے میر صاحب کو یہ ٹاس دیا ہے کہ جہاں آپ یہ کر سکتے ہو آپ وہ کچھی عبادیوں کو ریگلرائز کریں کچھی عبادی میں رہنے والے کو اپنے مالکانہ حقوق دینا ہے اور اسی سلسلے میں ہمارا مائنورٹی کمیونٹی کو دو سو پچاس پلوٹس دو سو پچاس پلوٹس اپنا مائنورٹی کی کمیونٹی میں بانٹا جا رہا ہے تاکہ ان کو مالکانہ حقوق دیا جائیں اور ساتھ ساتھ بشیر آباد میں ایک ہسار یونٹس کا مالکانہ حقوق نائنٹی نائن یہ لیسٹ جو ہے وہ بانتا جائے گا اور یہی طریقے ہیں یہی طریقہ ہے کہ ہم پاکستان کے عوام کو مشکل سے نکال سکتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی